قُل یاری قُل یاری قُل یاری کہتا ہے خدا کہتے ہے نبی ہر قُل کی صدا جملا ہے یہی قُل یاری قُل یاری قُل یاری قُل یاری محفل بنیادی طور پر جشنِ مولودِ کعبہ ہے اور عنوان علی نکتہِ واحدت ہے میں ابھی اس کی بھی وضاحت کروں گا کہ کیوں یہ عنوان ہم نے رکھا کچھ شکایات یا گلے بھی اس پہ آئے میں ایک دو لفظوں میں اس کی وضاحت کروں گا اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا ابھی وہ جس انداز سے منقبت پیش فرما رہے تھے یا جو جشن کا پروگرام ہے اس کا ماحول بھی یوں ہی لگنا چاہیے کہ آپ محبانِ علی جشن میں شریک ہیں یوں پریشان ہو کے بیٹھنے سے محفل جشن کی محفل نہیں لگتی مل کے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں نارِ حیدری یہ عنوان جو ہم نے رکھا علی نکتہ وحدت بنیادی طور پر میں گزارش کر چکا ہوں یہ سیمینار ولی اللہ ترسٹ ٹیکسل اور علاقہ پنچ کٹھا کے زیرے تمام منعقد ہو رہا ہے یہ ترسٹ گزشتہ کئی دہائیوں سے حجید الاسلام علامہ امیر سین جعفری صاحب کی زیرے سرپرستی مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہا ہے جس میں سوشل ویل فیر اور اس کے ساتھ ساتھ تبلیغات محمد و اہل بیت محمد دینی مدارس بلاخص یہ جو آج کی محفل ہے یونی معافل میں سے ہیں جو تبلیغی معافل ہیں جو اس موٹو کے ساتھ منعقد کی جاتی ہیں کہ ذکر اہل بیت بمطابق فکر اہل بیت اس کے تحت ہر سال کئی معافل منعقد کی جاتی ہیں آپ مومنین کے تعاون سے یہ ٹرسٹ گزشتہ کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں اور یہ ٹیکسل اور پنچ کٹھا کی خوش نصیبی ہے کہ گزشتہ کم و پیش تیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اللہ نے علامہ امیر حسین جعفری کی شکل میں ہمیں ایک استاد مسلح ایک رہبر عطا فرمایا ہے جو اس اللہ کے کی علمی تشنگی کے لیے شب و روز اس کو پھور کرنے کے لیے کوشاں و کاوش میں ہیں یہ جو لوگوں نے بعض لوگوں نے کہا تھا کہ علی نکتہ وحدت کیسے ہیں میں گزارش کرنا چاہوں ہر وہ شخص جو کلمہ گوئے محمد ہے جو اللہ کے آخری نبی کا کلمہ پڑتا ہے اس نے نبی کی زبان سے منکنت و مولا بھی سنی ہوئی ہے جس جس کا میرا نبی مولا ہے اس اس کا میرا علی مولا ہے مولا کے معنی میں امت مسلمہ کے درمان اختلاف ضرور ہے علی کے مولا ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور نبی کس کس کا مولا ہے یہ کوئی سمجھا یا نہ سمجھا جہاں جہاں رب العالمین کی ربوبیت کا دائرہ کار ہے وہاں تک رحمت للعالمین کی رحمت کا دائرہ ہے اور جہاں تک رحمت للعالمین کی رحمت پہنچتی ہے وہ چاہے زندہ ہو مرہوم ہو چاہے انسان ہو جن ہو چاہے مخلوق سانس لینے والی ہو یا نہ سانس لینے والی ہو جس مخلوق تک نبی میرا نبی رحمت ہے اس مخلوق تک علی مولا ہے یا علی مولا ہے اور جس جس کا علی مولا ہے اس کے لیے علی نکتہ وعدت ہے میں گزارش کروں گا آج کی اس تقریب کے اولین خطیب حجد الاسلام مولانا غلام قاسم جعبری صاحب سے تشریف لائیں چونکہ یہ بہرحال جشن کی محفل ہے لیکن ہے سمینار بہت مختصر مختصر انداز سے ایک سمندر کو کوزے میں قید کرنے والی گفتگو یہاں پہ ہوگی انشاءاللہ ہم وعدتِ امتِ مصطفیٰ کے حوالے سے ہم جشنِ مولودِ کعبہ کے حوالے سے حجد الاسلام علی مصلوین علامہ غلام قاسم جعبری صاحب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی واجب الاترام علماء کرام معززینِ ملت امائدینِ ملت نوجوانان عزیزان ایک بہترین گلدستہ سجایا گیا ہے اس ہستی کے جشن کے لیے اور اس ہستی کی ولادتِ باسعادت کی خوشی میں جس کے متعلق ختمیِ مرتبت حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ولا وجتمع الناس بے ولایتِ علیہ ابنِ عبی طالب لما خلق اللہ النار اگر دنیا جہاں محبتِ علی پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو خلق ہی نگرتا اگر ہم اس حدیثِ پیمبر پہ غور کر لیں تو جشنِ مولودِ کعبہ کا حق ادا ہو جاتا ہے کہ اگر دنیا جہاں محبتِ علی پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا گویا جہنم کو خلق کیا گیا ہے دشمنانِ علی ابنِ عبی طالب کے لیے اور امام علی ابنِ عبی طالب علیہ السلام این جعفِ کعبہ میں تشریف لائے امام کی ولادتِ با سعادت قعبت اللہ میں ہوئی اور یہ ولادت نہ پہلے اس دنیا میں وقو پذیر ہوئی اور نہ ولادتِ با سعادت مولاِ کعنات کے بعد ایسا کوئی واقعہ پیش آیا یہ اللہ نے ایک ایسا احتمام فرمایا کہ کعنات کے ایک ایک فرد کو متوجہ کر دیا کہ علی جیسا بعد از پیمبر نہ دنیا میں ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا اس لیے محترم سید جعفر نقوی صاحب بہت خوبصورت جو میں نے فرما رہے تھے کہ جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک ختمی مرتبت کی رحمت ہے اور اس رحمت کے دائرہ کار میں جن و انس ملک فرشتے شجر حجر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب علی کے تابے ہیں اور رب اکبر نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا خوب ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْنَ اَحْسَيْنَهُ فِي اِمَامِ مُبِينَ کہ ہم نے کینات کا ذرہ ذرہ امام مبین کی دسترس میں دے دیا ہے اگر مفسرین نے فرمایا کہ امام مبین سے مراد قرآن مجید ہے اور کچھ مفسرین نے فرمایا امام مبین سے مراد علی اور علی کے گیارہ بیٹے مراد ہیں جو بھی مراد لی جائے فرق نہیں ہے وہ قرآن قرآن سامت ہے یہ بارہ قرآن ناتق ہیں چونکہ ختمی مرتبت نے ارشاد فرما دیا القرآن مَا عَلِي وَعَلِيٌ مَا الْقُرَانِ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے علی نقطہ وحدت ہے بادس پیمبر اگر دنیا جہاں محبتِ علی پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا اور یہ حقیقت ہے کہ علی کے بغیر بادس پیمبر کسی کا گزارہ نہیں ہے علی کے بغیر کسی کا گزارہ نہیں ہے جب تک ہم علی کے در پہ نہیں جائیں گے علی کی بارگاہ میں نہیں جھکیں گے نہ ہمیں نبی ملے گا نہ ہمیں خدا ملے گا اور میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم پہ اطراز کیا جاتا ہے کہ شیعہ نے حیدر کرار علی شبن عبی طالب کو بڑھا دیتے ہیں علی کی زیادہ فضائل بیان کرتے ہیں ہم علی کے فضائل زیادہ بیان نہیں کرتے اتنا بیان کرتے ہیں جتنا قرآن نے اور حدیث نے ہمیں بتلایا ہے ہم قرآن و حدیث سے ہٹ کر علی کی فضیلت کو بیان نہیں کرتے اور کسی وائز نے کیا خوب جملے کہے کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت کے پاس اگر جبریل علیہ السلام ہزار مرتبہ آئے ہیں تو علی شبن عبی طالب کے پاس دو ہزار مرتبہ آئے ہیں سننے والا پھر حیران پریشان ہوا کہ شیعہ دیکھو نہ بڑھا دیتے ہیں علی مولا کو پاک پیغمبر سے تو اس نے جواب دیا ہم بڑھا نہیں دیتے اس پہ ہمارے پاس دلیل ہے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے جب بھی پیغمبر کے پاس جبریل وہی لے کر آیا کرتے تھے پہلے دروازے پہ آتے تھے آتے ہوئے بھی علی کو مل کے آتے تھے جاتے ہوئے بھی علی سے مل کے جاتے تھے ہیں آئے اور پیغمبر اسلام کے بعد نقطہ وحدت ذاتِ علی جبن ابی طالب ہے اور علی جبن ابی طالب نے کیا سیرت بتلائی انسانیت کو ایک مرتبہ دیکھا کہ جہودی محنت مزدوری کر رہا ہے محنت شاکہ کر رہا ہے مولا کینات نے اس منظر کو دیکھا پوچھا کہ آپ بزرگ ہو چکے ہیں آپ میں سقت نہیں ہے محنت مزدوری کرنے کی لیکن آپ پھر بھی مزدوری کر رہے ہیں تو وہ عرض گزار ہوا کہ یا علی اب میرے پاس مال و مطا ختم ہو چکا ہے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اس لیے محنت مزدوری کر رہا ہوں یہودی تھا میرے آقا نے حکم دیا کہ اس شخص کے تمام اخراجات اور ضروریات بیت المال سے پوری کی جائیں اس کا علاج معالجہ اور اس کی ضروریات زندگی پوری کی جائیں غلام امام نے عرض کی مولا یہ تو یہودی ہے اس کی ضروریات بیت المال سے میرے آقا علیش ابن ابی طالب نے فرمایا گو یہودی ہے لیکن انسان تو ہے انسان تو ہے من حیث الانسان میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں انسانیت کا خیال رکھوں قرآن کا موضوع بھی انسان ہے پیغمبر اسلام نے بھی درس انسانیت دیا ہے اور عظیم پیمبر کے وسیعوں نے جانشینوں نے خلیفوں نے یہی درس انسانیت دیا ہے مولا کحنات علیش ابن ابی طالب جس میدان میں دیکھو گے سیرت پیغمبر کے غماز نظر آئیں گے کردارِ مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے گی اور کیا خوب جملے ہیں میرے آقا کے کہ علیش ابن ابی طالب فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی اتباعِ رسول میں ایسے چلتا تھا جیسے اونٹھنی کا بچہ اپنی ماں کی اتباع میں چلتا ہے میرا ہر قدم نقش پائے محمدِ مصطفیٰ پہ ہوتا تھا ایک لمحے کے لیے بھی اتباعِ رسول کو فرموش نہیں کیا میں دعا گو ہوں کہ خالقِ کعنات ہم سب کو نقطہِ وحدت علیش ابن ابی طالب کی محبت اور مودت عطا فرمائے اور مولاِ کعنات کی سیرت اور کردار کو اپنا کر دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ جی یہ تھے مولانا غلام قاسم جعفری صاحب بہترین انداز سے مولاِ کائنات کو نظرانہِ عقیدت پیش فرمارے تھے اس سے پہلے کہ پروگرام کو آگے بڑھایا جائے اگرچہ سب کا نام لینا ممکن نہیں ہے ٹیکسلا اور پنچکٹا کے بہت سی مازدہ زستیاں یہاں تشریف فرمائے ہیں ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں بلخص ہریپور سے میں گزارش کروں گا ہمارے پاس پیپلز پارٹی کے رہنبا انہیں 63 کے سابق امیدوار جناب سید حیدر علی صاحب تشریف فرمائے ان کی تشریف پر آمد پر شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ چند لمحے وہ اتحاد و اتفاق کی اس محفل میں علی نقطہ وعدت سمینار کے عنوان سے آپ کی سماعتوں کی نظر چند کلمیں کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پر بیٹھے قائدین اور جملہ مومنین کو السلام علیکم علماء کی موجودگی میں بولنا تقریر کرنا جسارت کرنے کے مترادف ہے لیکن جس طرح بھائی نے بتایا ہے کہ یہاں پہ نقطہ وعدت امیر المومنین مولا علیہ السلام کے بارے میں یہ سمینار منقت کیا گیا ہے تو میں صرف اور صرف دو باتیں جو واقعی صرف دو باتیں ہوں گی وہ کر کے جازت چاہوں گا سب سے پہلے جو پوری دنیا میں آپ دیکھیں ریکارڈ بنتے ہیں جس کو گینز بوک آف ورڈ ریکارڈ میں درج کیا جاتا ہے وہاں پہ یہ بھی درج ہے کہ جو تقریباً پانچ سال امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے حکومت سموالی ہے اور انہوں نے یہ حکومت کی ہے اس حکومت کے درمیان اس کے دوران ایک فرد ایک شخص حتیٰ کہ ایک چرند پرند اور جانوار بھی ایک رات کو بھوکا نہیں سویا یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ جو میرے نبی نے بنائی تھی اور اس کے پاس جو میرے امام المتقیان نے چلا کی دکھائی ہے کہ یہ عملی رول مارڈل ہے باقیوں کے لئے نام تو مدینہ رہست مدینہ کا لینے والے بہت سارے آج بھی لیا جا رہا ہے اپنی پبلی سٹی کے لئے دوسری بات جس طرح بھی پیش رو فرما رہے تھے انا مدینہ دولم علم وآلی ان بابوآ بلکل اسی بات کو آپ آگے لے کے چلیں تو ہمیں نبی کے بعد صرف وہی ہستی ملتی ہے جس میں مسلمین کا اجتماع اجماع وطت ہو سکتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ دعوت ذل شیرہ ہو اسلام کی پہلی دعوت ہو اسلام کی آخری دعوت ہو اسلام کی دفاع میں لڑی جانے والی جنگیں ہو آپ کو سب سے پہلے حیدر کرار جناب امیر المومین اسلام نظر آئیں گے اسلام کی دفاع کے لیے اور ان کے مد مقابل آنے والے جتنے بھی اسلام کے دشمن تھے ان کو فرنار کیا اور ہمیشہ اسلام کی سر بلندی کے لیے بر چڑھ کے سالیا عوض کے میدان میں دیکھ لیں بدر کے میدان میں دیکھ لیں آپ جس بھی جانگ میں دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سب سے پہلے سب سے آگے آپ کو امیر المومنین نظر آئیں گے صرف یہ کافی نہیں ہے عوضت کے لیے یہ تو ہم ان کے فضائل علماء سے سنتے رہے ہیں جس طرح ابھی پیشروف فرما رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہودی ہے مگر وہ انسان بھی تو ہے ہم تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلخ سے ہونا چاہیے ہماری ذات سے ہونا چاہیے ہماری قوم سے ہونا چاہیے اور بالخصوص میرا رشتدار ہونا چاہیے لیکن اللہ کے ہاں یہ چیز اس طرح نہیں ہے اور وہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے اور بتلایا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں جس طرح نبی نے فرمایا تھا کسی گوھرے کو کالے پر کسی عربی کو عجبی پر کوئی فضیرت حاصل نہیں مگر تقویٰ کی بنیاد پر و السلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ اس سے پہلے کہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھایا جائے میں امن کمیٹی کے صدر جناب پیر سعید نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اوپر تشریف لے ہیں پریس کلاب ٹیکسلا کے صدر جناب مشتاق نقوی صاحب تشریف لائے ہیں ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور میں مشتاق نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دو منٹ کے لیے اس قلیل نکتہ واحدت کانفرنس کے شرکا سے خطا فرمائے حوض باللہ من خیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سناء اس رب جلیل کی جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور درود و سلام ان پاک ہستیوں پہ جن پہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے اور سلام اقیدت تمام علماء کرام اور عقابرین قوم و ملت کے لیے اتنے علماء کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کم علم کہ گفتگو مجھے سمجھ نہیں آتی میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ اختتام کروں اور دروادی صاحب نے کہا ہے کہ دھوہ دار کریں دھوہ دار تقاریر جو ہیں وہ اتجاجی جلسوں میں ہوتی ہے اتجاجی پروگرام میں ہوتی ہے اور حیدر علی شاہ صاحب اکثر اتجاجی پروگرام کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ کو پروگرام کریں گے تو چلیں دو منٹ کے لیے دھوہ دار بھی کو کر دیں گے اب میں اتنی گزارش کروں گا کہ وحدت کی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے قبل اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی اس وقت ہے اور اس وقت پورا سامراج سے ہونی قوتیں وہ سب ہمیں توڑنے پہ لگی ہوئی ہیں اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو جوڑنے کے لیے جو بھی صحیح ہو سکتی ہے جو بھی کوشش ہو سکتی ہے بلکہ میں کہوں گا جو بھی قربانی ہو سکتی ہے وہ ہمیں دینی چاہیے میں اپنی اسی اپیل ریکویسٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہمیں اپنے تمام تار اختلافات کو چاہے وہ ذاتی ہوں مذہبی ہوں سیاسی ہوں ان سب کو بالا اعتاق رکھتے ہوئے وحدت کے لیے ایک ہونا چاہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ جی بہترین انداز سے اظہار خیال فرما رہے تھے جناب مولانا اکرم شاکر صاحب تشریف لائے ہیں اور بڑے پیچھے بیٹھ گئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگلی نشستوں پر تشریف لائیں آپ مہمان اعزاز ہیں اور آپ کی تشریف آوری پر ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے گزارش کروں گا امن کمیٹی تحصیل ٹیکسلا کے صدر پیر سعید نقشبندی صاحب سے تشریف لائیں امن کمیٹی کی نمہندگی بھی فرمائیں مجموعی طور پر اتحاد امت کی علامت بھی آپ ملت اسلامیہ کی نمہندگی بھی فرمائیں جشن مولود کعبہ علی نقطہ وحدت سمینار سے خطاب فرمائیں جناب پیر سعید نقشبندی صاحب یا ایوہاللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسقیما نوہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وآلہ آل سکر مولانا محمد وآلہ وسلم کچھ کمیں وجود میں ہی خوشکتر کے رشتے سے یارو ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے سب سے پہلے آج کی اس محفل میں ملی یک جیتی کونسل کے مرکزی رہنماء شیعہ علومہ کونسل کے مرکزی رہنماء علامہ عروسین وحدی صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش حمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی اہلیان ٹیکسلا نے آپ کو پکارا تمام طرح مصروفیات چھوڑ کر یہاں تشریف لاتے ہیں اور کیونکہ گویا کہ وہ شیعہ علامہ کونسل کی دعوت پہ آئے لیکن سرزمین ٹیکسلا پہ ان کا آنا ہمارے لئے بیس برکت اور بیس رحمت ہے کہ عارف حسین وحدی صاحب اس وقت امت کی وحدت کی نشانی ہے اور ہر وقت جب بھی کوئی مسئلہ ہو کوئی مشکل وقت ہو تو میدان میں کھڑے ہو کر حالات کا مقابلہ بھی کرتے ہیں اور امت کو اگٹھا بھی کرتے ہیں میں نے ایک آیاء کنیمہ کو اپنا موضوع میں سخن بنایا جو کہ اس مضمون سے ہٹ کر نظر آ رہی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ تو رسول کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تابداری کرو اب رسول رحمت کی تابداری کس چیز میں ہے جو رسول نے پسند کیا اسے پسند کر لو جو رسول نے نا پسند کیا اسے نا پسند کر دو اسے چھٹکارہ حاصل کر لو تو میرے آقا آقا رحمت للعالمین سرکارِ کل کل جہانوں کے سرکار میرے سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہادا علیہ مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ثابت یہ ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام نے جہاں اپنی اطابی داری کا حکم دیا و مولاِ کائنات امام المشارع کے والمغارب حضرت علی المرتضاء شیرِ خدا کرم اللہ تعالیٰ و عجل کریم کی تابیداری کا حکم دیا جو رسول اللہ کو راضی کرے گا وہ حضرت علی کا بھی تابیدار ہوگا جو یہ کہے کہ میں علی پاک کے ساتھ بودھ رکھ کے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تحلق جوڑ لوں گا شاید وہ اس کی غلط فہمی ہو پھر علی نقطہِ وحدت علی پاک شیرِ خدا کو اگر پانچ تن سے الادہ کر دو وحدی صاحب تو پانچ تن مکمل نہیں ہو سکتے میں اہلِ سنت ہوں ہم خلفاءِ راشدین کو ماننے والے ہیں خلافتِ راشدہ میں علی پاک کو الادہ کر دیں خلافتِ راشدہ مکمل نہیں ہو سکتی بارہ ایمہ کو میں ماننے والا ہوں کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بارہ ایمام صرف ہے لیتشیوں کی ہیں وحدی صاحب ہم بھی بارہ ایماموں کے ماننے والے ہیں تو بارہ ایماموں میں علی پاک کو الادہ کر دیں تو بارہ ایمام بھی مکمل نہیں ہو سکتے امت کا اس چیز پہ کوئی اختلاف ہے ہی نہیں رہا مسئلہ میرے بھائی علامہ سید محترم سید مشتاق نکوی صاحب نے جو یہ لفظ کہا میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ امت کی وعدت ہر دور میں ہر وقت ضرورت تھی لیکن اس وقت جو ضرورت ہے وہ پہلے سے کئی گناہ زیادہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا پورا عالمِ کفر کا نظام تیس نیس ہو چکا ہے عالمِ کفر ہر جگہ امت مسلمہ کے مقابلے میں اپنی شکست کو تسلیم کر چکا ہے جس محض میں بھی وہ لڑے شکست ان کا مقدر بنا لیکن ایک ان کے پاس وحد راستہ رہ چکا ہے کہ امت مسلمہ کو لڑا کر امت مسلمہ پر حکمرانی قیم جو قیم کی ہوئی ہے وہ برقرار رکھی جائے اب اگر امت مسلمہ ایک نکتے پر متحد ہو جاتی ہے اب دیکھیں کہ علی پاک نکتہ وعدت اس لیے ہیں کہ حضرت علی المرتضی شیرِ خدا پر نہیں کسی اہلِ سنت کو کوئی اختلاف ہے نہیں اہلِ تشیر کو کوئی اختلاف ہے کسی مقتبہِ فکر کو علی پاک کی ذات پر کوئی اختلاف نہیں اور علی پاک کے جو کام ہے انہیں اپنا لیا جائے اور جن سے علی پاک نے منع کیا انہیں چھوڑ دیا جائے تو امت مسلمہ کا اطاعت اور وعدت قیم ہو سکتی ہے اور میں اس موقع پر اپنے کیادت کو بھی خراجِ تحصیح پیش کرتا ہوں علامہ عارف حسین واحدی صاحب کو خراجِ تحصیح پیش کرتا ہوں کہ جس وقت بھی اس امت کی وعدت کو پارا پارا کرنے کے لیے کوئی بھی سازش ہوئی تو ہمارے یہ قاہدین میدان میں اترے اور میدان میں اتر کر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم شیعہ بھی ہیں ہم سنی بھی ہیں ہم اہلِ حدیث بھی ہیں ہم دوبندی بھی ہیں ہم بریلوی بھی ہیں لیکن امتِ مسلمہ کی وعدت کو پارا پارا نہیں ہونے دیں گے امتِ مسلمہ کو یقجا کیا اس میں جہاں میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میری قیادت علامہ امام شاہ مندورانی محترم قاضی حسین احمد صاحب علامہ سمیع الاغ شہید ان کا کردار ہے وہاں علامہ ساجد نقوی صاحب اگر یہ اس امت کی وعدت کے لیے یقجا نہ ہوتے علامہ ساجد میر صاحب یقجا نہ ہوتے تو یہ امت یقجا نہیں ہو سکتی تھی تمام مقاطع فکر کے قاہدین نے یقجا ہو کر یہ ثابت کیا کہ یعود و نود کی ساتھ سے اپنی جگہ لیکن امتِ مسلمہ یقجا ہے نقطہِ وعدت پر اگٹھے ہیں اور اگٹھے ہو گئے رہا بسلا کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی سب اگٹھے ہو گئے تھے پھر بھی کامیابی نہ ملی ہاں جو علماء کا کردار تھا انہوں نے کردار ادا کیا جو قیادت کا کردار تھا انہوں نے اپنے کردار ادا کر دیا پوری امتِ مسلمہ کو اگٹھا کر دیا مسلمانہ نے پاکستان کو یقجا ایک پلیٹ فارم دے دیا اگر ہم اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اپنے ذاتی جھنڈہ اوپر کرنے کے بجائے اللہ کے نبی کا جھنڈہ اوپر نہیں بلند کیا دینِ اسلام کا جھنڈہ چھوڑ کر اپنا ذاتی جھنڈہ بلند کرنے لگ پڑے تو وہ میری اور آپ کی غلطی ہو سکتی ہے ہماری قیادت میں کوئی فرق نہیں آج بھی ہمارے قائدین جس طرح کے پہلے دن سے لے کر جس وقت اس ملک کو آگ اور خون کی ہولی میں نیلا دیا گیا تھا میں نینٹی تھری کے وہ علمہات وہ چیزیں مجھے آج بھی ذہن میں آتی ہیں کہ صبح شام یہی خبریں آتی تھی کہ آج مسلمان کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ کے اتنے بندوں کو شہید کر دیا دونوں طرف سے جس طرف سے بھی شہید ہوئے برل وہ جذبہ ان کا دینی تھا میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن کیونکہ یہ ایک آلات بنا دئیے گئے تھے اور اس وقت ہماری قیادت نے جو سب سے پہلے کوشش اور کاوش کے لیے میدان میں آئے تھے وہ مولانا سمیلحق اور قاضی حسین منصہ علی رحمہ دونوں شخصیات تھے انہوں نے جب میدان میں نکلے تو پھر علامہ شہ مندورانی صاحب کے پاس جب کراچی میں گئے تو میں وہاں موجود تھا ملی یکجیتی کونسل کے حوالے سے تو بڑی لمبی گفتگو کے بعد مولانا شہ مندورانی صاحب نے قاضی صاحب اور مولانا سمیلحق شہید صاحب سے ایک بات کی اس بحث میں وائدی صاحب میں وہاں ایز ایک خادم ان کی خدمت کے لیے موجود تھا تو حضرت نے کہا کہ قاضی صاحب اگر یہ اتحاد ہو یہ یکجیتی ہو تو پھر یہ گلے سے اوپر نہ ہو یہ دل سے ہو اور پھر ہمارے قاہدین نے وہ کر کے دکھایا جس وقت ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے تھے پھر اس کے بعد ہمارے قاہدین نے جہاں مرکزی سطح پہ کارنامہ سر انجام دیا تاثیل ٹیک سلام ہے اگر ذکر اور اس علاقہ پورا تاثیل ٹیک سلام نہیں بلکہ اس خطے کے لیے حریب پر سے لے کر پنڈی تک اگر اتحاد کے لیے ہمارے بزرگ محترم المقام حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہے جب میں حضرت کے پاس حاضر ہوا تو حضرت نے کہا جو کام آپ کر رہے ہیں جس کا دعوت دے رہے ہیں کیا اس پہ کاربند رہیں گے میدان میں رہیں گے میں نے کہا ضرور میں میدان میں رہوں گا آپ سرپرستی کریں تو حضرت مولانا اسحاق صاحب نے جب سرپرستی کا آغاز کیا اور سید شمیر حسین شاہ صاحب مرہوم یہ دو شخصیات ہم سے چلے گئے ہیں اور ٹیکسلا سے سید رضا شاہ صاحب چیرمین صاحب چیرمین رضا شاہ صاحب اور کرنل صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ تھے وہ دنیا سے چلے گئے لیکن جب مولانا اسحاق صاحب نے سرپرستی کا آغاز کیا پھر ان کی سرپرستی میں واحدی صاحب ٹیکسلا جو سب سے زیادہ فرقہ واریت میں چند شہروں میں شامل تھا آج الحمدللہ یہ علاقہ ٹیکسلا امن کا گیوارہ ہے تو یہ حضرت مولانا اسحاق صاحب کا بڑا ہی کارنامہ اور بڑے ہی ان کی فراغ دیری پھر وہ وقت سب نے دیکھا کہ حضرت مولانا اسحاق صاحب جب میٹنگ میں خطاب کر رہے ہوتے تھے تو ہمارے ایک سابق ایسی صاحب تھے ٹیکسلا وہ کہنے لگے سید شمیر شاہ صاحب کو شمیر شاہ آج کے بعد مجلس مولانا اسحاق سے پڑھوایا کریں تو حضرت یہ کہتے تھے کہ میرا جگڑا ان کے ساتھ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں حسین میرا ہے میں کہتا ہوں حسین میرا ہے اب سب ماننے لیا کہ حسین سب کا ہے تو حضرات محترم کیونکہ قائدین کی بڑی لمبی فرست ہے تو میرا خیال ہے تین سے چار منت مجھے دیئے گئے تھے کچھ زیادہ ٹائم ہو گئے اس سے پہلے کہ جعفر شاہ صاحب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں میں تمام حضرات سے اجازت چاہوں گا اور تمام جو قائدین بالخصوص ہمارے جو میں زمان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اس نکتہ وعدت میں اگٹھا ہو کر اس کا عملی ثبوت دینے کی توفیق کاملہ علاقہ فرمائے اور امت مسلمہ کو اتعاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے تاکہ امت مسلمہ صرف روح ہو سکے آج ہم اگر اگٹھے ہو جائیں تو عالم کفر کو یہ خطرہ ہے اس لیے وہ مختلف اوقات میں مختلف مقاتے فکر سے کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ اٹھ جاتا ہے کوئی نہ کوئی شیطان ایسا ہوتا ہے کہ جو امت کو یک جا ہونے کے بجائے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے لیکن ہم نے اپنے علاقے میں جو پہلے جن سے فیصلہ کیا کہ ہم کسی کونے پہ کوئی شر پسند آتا ہے تو اس کی شرارت پہ کھڑے ہو کر اپنی وحدت کو پارا پارا نہیں ہونے دیں گے بلکہ اس کی سرکوبی کے لیے جو بھی ہوگا وہ مرکزی قائدین کریں گے ہم تاثیر تکسلہ میں انشاءاللہ پہلے بھی اگٹھے تھے اس علاقے پورے میں پہلے بھی اگٹھے تھے اندہ بھی اگٹھے رہیں گے میں تمام دوستوں کا پھر ایک دفعہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج میزبانی کا یہ سرانجام دیا اور اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں تکلیفوں میں اگٹھا ہونے کی توفیقی کاملہ آئندہ تھا ماشاءاللہ پیر صاحب بہترین انداز سے اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے تھے مقامی سطح پہ اطاعد وحدت کے لیے فعال شخصیات میں سے دو نام انہوں نے لیے ہیں حضرت مولانا عساق صاحب جو پروانہ ختم نبوت بھی تھے ہم اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسرا نام مرہوم سید شبیر شاہ صاحب کا لیے ہے خوش نصیب ہیں کہ وہ اپنے بعد ایسی اولادیں چھوڑ کے گئے ہیں آج مولانا عساق صاحب کے فرزان بھی یہاں پہ تشریف فرمائیں شبیر شاہ صاحب کے فرزان سید امیر حسین شاہ صاحب بھی یہاں تشریف فرمائیں میں امیر شاہ صاحب کو بھی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے محرم الارام کمیٹی کے سیکری جرنل سید باجد شاہ صاحب تشریف لائے ہیں انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں میں اب گزارش کروں گا زینبیہ اکیڈمی کے سربراہ حجت الاسلام المسلمین مولانا سید سبتین حسینی صاحب سے وقت انتائی چونکہ مختصر ہے بڑے مختصر سے انداز میں اور وہ اس پہ قدرت رکھتے ہیں کہ سمندر کو اوزے میں بند کر دیں ان کی آمد پہ یا علی حب شما شیر ایمان منے سیر ایس سنت تو مہنی قرآن منے من گدائی از گدائیان تو ہستم آغا حاکہ نا لین شما سرم چشمان منے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعتصیم بحمل اللہ جمعہ ولا تفرق نہایت قابل صد احترام شیع علماء کونسل کے مرکزی جنرل سیکٹی حجت الاسلام والمسلمین جناب ڈاکٹر شبیر محسمی صاحب نائب صدر شیع علماء کونسل جناب حجت الاسلام والمسلمین عارف حسین وہدی صاحب سٹیپ پہ تشریف ارما میرے قابل صد احترام علماء کرام فضلاء کرام امائی دین اور میرے بزرگو بھائیو اور ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہایت خوشی کا موقع ہے البتہ وقی قلت ہے اور میں سٹیٹ سیکٹی صاحب جناب جعفر شاہ جی کے احکامات کی انشاءاللہ پابندی کروں گا چونکہ یہ میرے مولا کا جشن بھی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آجان آپ کی اجازت سے نہایت اختصار کے ساتھ چونکہ اگر مولا کی یاد نہ ہو تو یہ بھی درست نہیں مجھے کچھ اشعار ذہن میں آگئے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں وہ حضرت فاطمہ بنت اصد علیہ آلہ فتحیت وطنہ کی زبانی یعنی ان کے کہیں نہیں بلکہ شاعر نے ایک وہ کی ہے تو فرمایا اس کے ایک گرم میں رہتی تھی مریم اس کے ایک گرم میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اسے ہٹایا گیا اپنے بے عیب گلشن میں رہتی تھی میں آواز دے کر مجھے بولایا گیا وہ کھجوروں تل مادر بنی میری خاطر یہ پرد بنایا گیا اسے عیسیٰ ملا مجھ کو حیدر ملا اسے عیسیٰ ملا مجھ کو حیدر ملا میرا ردبہ مریم سے بڑھایا گیا وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے دمر اور اس کا بیٹھا بھی ثمر کھاتا رہا میں تو تین دن تک تھی اللہ کی مہمان اور میرا کھانا جنت سے آتا رہا میرے بزرگو میرے ساتھیو چونکہ مولا کی شان ہے اب مجھے محسن نقل کا ایک شیر ذہن میں آیا آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ جمال نور نبی حسن کبریاہ علی خدا نہیں ہے مگر مظہر خدا ہے علی ادھر ادھر کا سوالی بن اپنی عمر گواہ مجھے علی کی قسم دستے کبریاہ علی مجھے مولا امام حسن علیہ السلام یعنی شاعر نے ایک شیر آپ کی سماعتوں کی نظر کے لیے ارش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے ایک دو منٹ آپ کے زیادہ نہیں لیتا کہ مریم کا پسرتا وہ میں ابن ولی ہوں مریم کا پسرتا وہ میں ابن ولی ہوں وہ صرف ولی تا میں ولی ابن ولی ہوں عیسیٰ میں اور مجھ میں بس فرق یہی ہے وہ ناد علی پڑتا میں ناد علی ہوں میرے بزرگو چونکہ میرے مولا نکتہ وحدت کیا کہوں ابن اب الحدید کا ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں علمات الشیف فرما ہے اہل سنت موتظلی مکتب کے مایناز عالم دین جنہوں نے نحج البلاغ امیر مامنان کی شرعہ لکھی ہے وہ یوں فرماتے ہیں کہ وَمَا أَقُولُ فِي رَجُلٍ تَعْزِ إِلَيْهِ كُلُّ فَضِيلَةٍ وَكُلُّ فَضِيلَةٍ فِي الْإِسْلَامِ فَهِيَةً تَنْتَهِ إِلَيْهِ فَهُوَ رَئِيسُ الْفَضَائِلِ وَيَنْبَعُوهَا وَكُلُّ فِرْقَةٍ تَتَجَازَبُهُ إِلَيْهِ وَتَنْتَهِ إِلَيْهِ کہ میں کیا کہوں کائنات کے اس ہستی کے بارے کہ فضائل کے وہ سرچشمہ بھی وہ سردار بھی اور تمام فضائل لوٹتے ہیں تو کس ذات پہ انتہا ان کی کہاں پہ وہ امیر مومنان علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ذات پہ دوستو میرے بھائی اور میرے بزرگو علماتشی فرما ہے جس ہستی پہ کائنات کو فخر ہو اس کے علم پہ اس کے حلم پہ اس کے صبر پہ اس کے استقامت پہ اس کے شجاعت پہ اس کے بردباری پہ اس کے زہد پہ اس ہستی کا نام امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام ہے یہ نقطہ وحدت ہے ہم علی کی اقتدام میں ہم علی کی پہروی میں چاہے ہمارا جس مسلکسی بھی دعلق ہو ہم جس امام کی بھی پہرو ہوں ہم علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ذات اور پاکیزہ وجود کی روشنی میں اس مدینہ کو مدینہ تیبہ بنا سکتے ہیں اس دیس کو اس دیس کو وہ حیثیت دے سکتے ہیں اس دیس کے گلی کچھوں کو اس دیس کے شہروں کو اس دیس کے فیضاؤں کو اس دیس کے ہواوں کو وہ حیثیت دے سکتے ہیں جو مطلوب خدا بھی ہو جو مطلوب رسول اللہ بھی ہو اور جو مطلوب انسانیت بھی ہو میں آج اقیدت پیش کرتا ہوں حجد الاسلام والمسلمین قبل امیر حسین جعفری صاحب کو اور ان کے شگرد خاص بھی اور یار فداکار بھی اور دستراس بھی حجد الاسلام آغا جعفر نقوی صاحب کو جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا میرے مالک سے دیلی دعا ہے کہ خدا آیا واستہ امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مسلمانانِ عالم کو وحدت و اخوت عطا فرما اور ایک جملہ بزرگوں کی سماعتوں کی نظر کرو جیسا کہ پیر صاحب نقشبندی صاحب نے فرمایا مہکن وہ علام اقبال کے ایک شیر اگر آپ کی جازتوں پڑھ کے اپنی عرائز کا خاتمہ کہ گر صاحبِ ہنگامن ہو ممبر و محراب دین بندے مومن کے لیے موت ہے یا خواب حیساز پی موقوف نواحہِ جگرسوز ڈھیلے ہو اگر تار تو بیکار ہے میں ضراب یقینا یہ سب کچھ علماء اور ان بزرگان دین کا وہ ہے ہم بھی آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم چونکہ ہم امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پیرکار ہیں جن نے فرمایا تھا کہ جو شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف ڈالنا چاہے وہ نہ شیعہ ہیں نہ سنی بلکہ حقیقت میں اسلام کے دشمن ہیں ہم رہبر انقلاب سید علی خامنائی کے پیروں ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے مقداسات کی توہین کرنا حرام ہے ہم آیت اللہ العظماء سید علی سستانی کے پیروں ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے بائی نہیں بلکہ ہماری جان ہے سرزمین پاکستان میں بھی الحمدللہ ہمارے آقابرین نے جیسا کہ بزرگوں نے نام لیا ہاں ان مرہومین کے ساتھ ساتھ ہمارے شیعہ آقابرین اور ان علماء کو اللہ تبارک و تعالی دارازی عمر عطا فرمائے جنہوں نے ہمیشہ نیجی محفلوں میں بھی ہمیں اخوت کا کہا برادری کا کہا اور اہل سنت برادران کے ساتھ چلنے کا کہا اللہ تبارک و تعالی سے آپ سب کیلئے عجر و پاداش کا خواہا ہوں اگر میں ایک دو منٹ زیادہ لیے تو اس سے بھی دلی معذرت خواہ ہوں و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکہ آج کا پروگرام جہاں ایک خیر و برکت کا باعث ہے وہیں ایک غلط فہمی کا آزالہ بھی ہے جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ شاید محبانِ اہلِ بیت فقط شیعہ ہی ہوتے ہیں آج یہاں اس محفل میں اس خوبصورت گلدستے میں مکتبِ اہلِ سنت سے اہلِ حدیث بھی تشریف فرمائے مکتبِ دوبان سے بھی تشریف فرمائے بریلوی عالمِ دین بھی تشریف فرمائے اور میں اس سے آگے بڑھ کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا علی یہ تو سارے مکاتب اسلام کے دامن میں ہیں علی فقط مسلمانوں کا راہ و راہ نمائی نہیں ہے میں ایک دو جملے مسیح رائٹر ہے لبنان کا جا جرداک اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں علی کے موضوع پر ان میں سے ایک کتاب نے بڑی شورت پھائی ہے علی صوت العدالت الانسانیہ عدالت انسانی کی آواز علی اس میں وہ لکھتا ہے کہ در حقیقت کسی بھی مورخ یا محقق کے لیے یہ ممکن نہیں چاہے وہ کتنا بڑا زیرے کو دانا کیوں نہ ہو وہ اگر ہزار صفحے بھی تحریر کرے علی جیسی ہستی کی کامل تصویر نہیں بنا سکتا علی نے اپنے خدا کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ ایسا عمل ہے جسے نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا وہ کارنامے جو انہوں نے انجام دیئے اس سے بہت زیادہ ہیں جن کو زبان یا کلم بیان کر سکتی ہے اس بنا پر ہم علی کا جو بھی اکس بنائیں گے اپنی تحریر و تقریر سے وہ مکمل اور کامل نہیں ہوگا چونکہ ہماری تحریر و تقریر ناکس ہے علی کامل ہے میں اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کے اگلے خطیب کو زحمت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں مولانا اکرم علی شاکر سینئر نائب صدر ہیں امن کمیٹی تحصیل ٹیکسلا کے مکتب اہل حدیث کی نمہندگی بھی کر رہے ہیں محبان اہلی میں سے ہیں جناب مولانا اکرم علی شاکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون التعام علی حبہی مستین ویتیم واسعا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا رب کی بڑائی جو میرا آپ کا خالق و مالک ہے اور بے حساب درود و سلام سید البشر حادی کائنات رہبر کامل امامِ کل ختم الرسل سیدنا آقاِ نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر دعا ہے اللہ اپنی کروڑو رحمتِ نادل فرمائے میرے پاک پیغمبر کی ذات پر آپ کی آل اولاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت اتحار پر حضراتِ گرامی وقت کی قلت کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا لیکن اپنے جذبات کا اظہار سیدنا کرم اللہ وجہوں کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے اور اپنی محبت کا ان کے ساتھ اظہار کرتے ہوئے یوں کہوں گا کوئی شک نہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے شیر تھے فاتحِ خیبر تھے جنت کے سردار تھے خلیفت المسلمین ہیں امیر المؤمنین ہیں اور میں اس عقیدے اور اس ایمان سے جیتا ہوں اور اس دعوت لے کو دنیا میں پھیلاتا ہوں کہ جس سینے میں اہلِ بیعت کا پیار نہیں مولا کائنات کی محبت نہیں ربِ ذوالجلال کی قسم اس کے سینے میں ایمان نہیں الحمدللہ یہ ایک ایسی مشترکہ بات ہے جو کسی بھی مسلمان کلمہوں کے دل میں سب کے اندر موجود ہے جس سے انکار یا جس میں شبہات انسان کو ایمان سے خالی کر دیتی ہے سیدنا علی کررم اللہ وجہو تو وہ ہیں جنہیں آقا انامدار نے فرمایا تھا علی آپ انتاقی فی الدنیا والآخرہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے مولا علی کررم اللہ وجہو وہ ہیں جن کے لیے آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے میرے علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے حرون تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کے کیا کہنے ہیں جہاں وہ شیرِ خدا ہیں ایک طرف ان کے ایمان اور ان کی بہادری اور شجاعت کی یہ عالم ہے کہ دنیا میں کوئی مثال نہیں دے سکتا تو دوسری طرف ان کے دل کی نرمی کا یہ عالم ہے کہ میں کتاب اللہ کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدیس میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ مولا علی پر اور آپ کے گرانے پر کروڑ رحمت نادل فرمائے ایک دن کی بات ہے گھر تشریف لائے کھانے کے لیے کچھ نہیں علی کا نام تو لیتے ہیں علی سے محبت تو جتاتے ہیں لیکن علی کی صیرت کو جب تک اپنایا نہیں جائے گا ہم کچھ بھی نہیں ہیں گھر تشریف لائے گھر میں دیکھا کھانے کے لیے کچھ نہیں اور حسنین کریمین تشریف فرما ہے علی نے جا کے مزدوری کی جو علی کے نام پہ خیرات مانگتے ہیں دردر کی بھیگ مانگتے ہیں وہ علی پاک کی صیرت کو دیکھیں جنہوں نے مشکت و محنت سے کھایا کیونکہ میرے حبیب نے فرمایا تھا آقا نے فرمایا تھا جو ہاتھ سے کمائی کرتا ہے محنت و مشکت سے کہتا ہے خدا کا وہ پسند ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے مزدوری گھر کے جب ایک ٹوپہ جاؤ کا لا کے سیدہ فاطمہ خاتون جنت کو پیش کیا انہوں نے اس کا جناب والا پیس کر روٹی بنائی ابھی روٹی پکائی ہے اور تیار کر کے اتاری ہے کہ باہر سے دروازہ کھٹکٹ آیا گیا دروازہ کھٹکا ہے کس نے دروازہ کھٹکا ہے آواز آئی میں ایک یتیم ہوں کئی دن اس سے بھوکا ہوں نبی کے گھرانے سے پر امید ہوں یارو گھر میں تو خود بھی ضرورت تھی لیکن قربان جاؤں اور شوالے نے کہا تھا خود طلب ہے لیکن اپنی ضرورت کو پسے پشٹ ڈال کے خدا کے نام پہ مانگنے والوں کے سامنے ارچی پر اشکی دیا ہے یہ صیرت تھی سیدن علی کررم اللہ وجہ نے وہ روٹی اٹھائی اور اس یتیم کو دی ابھی دوسری روٹی آئی تین ہی روٹی بنی ہیں ایک دوسری روٹی آئی تو ایک اور آواز آئی کہ میں مسکین ہوں کئی دنوں سے بھوکا ہوں فرمایا جائیے یہ روٹی بھی ان کو دے آئیے پھر تیسری روٹی اتری تو باہر سے آواز آئی کہہ دی تھا آج ہی رہا ہوا ہوں اور بھوک سے بھلک رہا ہوں علی کے گھرانے سے پر امید ہو کے آواز دے رہا ہوں سیدنا علی کررم اللہ وجہ نے تیسری روٹی بھی تھی یارو نبی کے نواسے جن کو میرے مصطفیٰ نے جنت کے پھول کہا تھا جن کے جنت کے سردار انہیں میں شبہ نہیں ہے جن سے مصطفیٰ نے پیار کیا تھا اور جن کے لیے آمنہ کلام نے فرمایا تھا ان سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہے اور ان سے وہ بغج کرے گا جس کے دل میں ایمان نہیں پاکہ فسق و فضور ہے آج ان کو بھی بھوک تھی لیکن روٹی اٹھائی اور جا کے قیدی کو دی اب یہ منظر ارشوالے نے بھی دیکھا کہیے سبحان اللہ ارشوالے نے دیکھا علی مصطفیٰ کے پاس آئے علی بعد میں آئے جبریل پہلے آیا اور رب کا پیغام دیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ہمارے لیے کوئی ستائشی کلمات کہیں بلکہ وہ تو اس لیے رب کی رضا کے لیے یتین کو اپنا حصہ دے دیتے ہیں مسکین کو دے دیتے ہیں قیدی کو دے دیتے ہیں لوجہ اللہ تاکہ ارشوالہ راضی ہو جائے ارشوالے نے اعلان کیا کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے مصطفیٰ اعلان کر دو تو میں کہوں گا قرآن کی ان آیات کے مستاد تھے تو مولا علی تھے جن کی تعریف ارش پہ ہو جن کی تعریف رب کائنات کرے ان کی عظمت میں شبہ کرے تو کافری ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا لہذا مسلمانوں میرے مومن بھائیوں میرے ساتھیوں مجھے فقر ہے کہ الحمدللہ ہمارے ٹیکسلے میں یہ ہمارا گلدستہ قائم ہے خزشتہ بیس سال پچیس سال سے تقریبا سید شبیر حسین شاہ صاحب اللہ ان کو خریق رحمت فرمائے ان کی محبتیں تھیں کہ انہوں نے ہمیں قریب کیا اور آج الحمدللہ ہم نفرتیں مٹا کے ایک پلیٹ فارم پہ ایک سٹیج پہ اتحاد امت کی آواز بن کے اٹھے ہیں اور انشاءاللہ اس کے لئے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں مولا اس کو قبول فرمائے اور یہی پیغام دنیا کو دیتے ہیں کہ حضرات نفرتیں ختم کیجئے ایسے حضرات ایسے علماء وہ اہل تشیعوں سے ہوں وہ دوبند سے ہوں وہ بھریلوی علماء ہوں یا وہ اہل حدیث ہوں ہم ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں ایسی وعد و تقریب نہیں چاہیے جو نفرت کے بیج بوئے جو وحدت امت کے لئے خطرے کا باعث ہو جو افتراک مسلمانوں میں افتراک پیدا کرنے والی بات ہو آسلا کیجئے جہاں تک معاملہ ہے گزشتہ قوموں یا گزشتہ افراد کے بارے میں جو گزر چکے ہیں لہا قصبت والا کمہ قصبتوں پھول جائیے مت پھلائیے مت ان وحدوں کو اٹھائیے بلکہ سینے فراق کیجئے اور اپنے حالات کو مت دے نظر رکھتے ہوئے مجودہ دور میں امت کی وحدت کی ضرورت کو محسوس کیجئے آپ کا مشترکہ دشمن یہود و حنود وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ سنی ہے یا یہ وعبیہ یا شیعہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آل محمد کے ماننے والے اور محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس لئے دوستو امت کے اتحاد کی اشد ضرورت ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جاہفر صاحب کو کہ انہوں نے الحمدللہ اس بات میں آج یہ ہمارا یہ بہترین ایک ترتیب دی ہے اور اس بات کے اظہار کا میں موقع دی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مالک ہم سب کو امت کی وحدت میں زندہ رہنے کی توفیق دے اور ایک بات اور آخری بات کیا کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں شیعہ قتم بھی بھی موجود ہے اہل سنت قتم بھی بھی موجود ہے وقت تھا کہ دو قوتیں ٹکرائیں جنہیں برسول اللہ نے دونوں کو مسلمان کہا تھا نبی نے کہا تھا یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے یہ دو مسلمانوں کے درمیان سلح کروائیں گے اور پھر انہوں نے سلح کی کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک مسئلت تھی اور میں کہتا ہوں اگر مسئلت بھی تھی تو خدا کے لئے آج مسئلت آپ بھی سمجھیں اگر مولا حسن حسین نے سلح کی تھی تو ہمیں بھی سلح اور اتحاد سے ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہئے اللہ مجھے اور آپ کمل کی توفیق اطاف کریں کہتا ہے خدا کہتے ہیں نبی ہر قل کی صدا جملا ہے یہی خلیانی یاری خلیانی 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 خلیانی